جرمنی کے صوبہ حیثن میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی تقریب بیس ہزار افراد پر مشتمل ہے اس شہر میں انیس جون دو ہزار ڈیارہ کو مسجد بیت الحادی کا حضور کے مبارک ہاتھوں سے افتتاہ ہوا مقامی جماعت حضور کے آمد پر انتہائے خوش دکھائی دے رہی تھی زیلگنشٹرٹ کے جماعت اپنے آپ کو خوش نصیب کہلا سکتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا نے اس چھوٹے سی جماعت کو اپنے آمد سے نوازا حضور زیلگنشٹرٹ نے پہلی مرتبہ تشریف لائے اور انہوں نے مسجد کا افتتاہ کیا یہ مسجد اللہ تعالیٰ کے حضر سے صرف تیٹھ مہینوں میں تعمیر کی گئی مسجد میں ایک سو تیس نمازیوں کے لیے جگہ ہے اور یہ ایک ہی فلور پر مشتمل ہے جگہ کے مکمل پلات کا سائز ایک ہزار چیسو سکوائی میٹرز ہے جن میں سے دو سو سکوائی میٹرز مسجد کے استعمال میں آتے ہیں اس سے 1650 میں بھی 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 گروہ کو اس نے ہدایت بخشی اور ایک گروہ پر گمراہی لازم ہو گئی بیت الحادی زیلگنشتاد میں چھوٹی گلیاں، سندر چوک، دنگ برنگی لکڑی کے مکانات اور شاندار سیاہی خاصیتیں جو کہ مختلف زمانوں کی ہیں، اس شہر کی انیس سو سالہ تاریخ کی سندگ ہیں جو کہ سو ایسوی میں شروع ہوئی جبکہ رومیوں نے اس شہر کی بنیاد رکھی اوبا مولہیم کا جو کہ زیلگنشتاد کا پہلہ نام ہوا کرتا تھا سب سے پہلے گیرہ جنوری آٹھ سو پندرہ ایسوی میں سرکاری طور پر ذکر ہوا موسیقی 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 بیویرے موسیقی ایندرہ ایندرہ وتاریخ ایندرہ طور پر the cathedral that was named after him and with this the town ambled today until 1803 benedictine monks lived in the adjoining abbe complex that was renovated in the baroque period in 1175 the imperial frittich papagossa granted the village the state of 1830 اسیل میں چارلز دیگریٹ کے سوانے ہیٹار نوی اینھارٹ نے عرز بنام شروع کیا جسے اس کا نام دیا گیا اور جو آج شہر کی علامت ہے the dynasty of german kings the leading start fell to the arqueodoses of minds evidence of whose long rain can be seen even today in its towns in blame دی میریس برگرمیسر لیڈی میسیس بی نون ایڈیمز اٹھارہ سو تین تک بینیڈکلین راہب مڑی کا کلیسے میں رہے جس کی زمانہ باروک میں تعدید ہوت جیارا سو پجتر میں شہنشاہ فریڈرک بابا روسا نے اس قسپی کو شہر کا مقام عطا کیا اور تیرہ سو نو تک اسے اجازت تھی کہ وہ اپنے آپ کو آزاد سلطنتی شہر کرے باروک شہر ڈیمزیم جامعات سویتا ہے جامعات سویتا ہےا جامعات سویتا ہے جمعات سویتا ہے مینحان ہنبورگ چل جامعہ سلن شہر جمعات داریو چوم شہر چھتا ہے اعتمار داریو داریو جمعات کون شتاوفوں ایک جرمن شاہی خاندان کے زوال کے بعد زیرنگ شٹاک مائنس کے اسطف عظم کے حادثے کے تحت پڑ گیا جن کے اثرات آج بھی شہر کے نشانوں میں نظر آتے ہیں یکم جنوری دوہزار چاہ سے ڈاکمہ بے نون آدم زیرنگ شٹاک کی میر ہے بیماری کی ابناہ پر وہ آخری دس ماہ میں اپنی بیوٹی نہیں نباستے ہیں یہ میں حضور اکتر اور احباب اکرام کا تلخواست کرتے ہیں انہوں نے اس مسجد کے بننے میں نہایت اعلیٰ کردار ادا کیا زیلنگ شٹٹ ایک نہایت خوبصور شہر ہے جس کی بائیس ہزار کی آبادی ہے احمدیہ جماعت یہاں پر انیس سو چھانوے میں قائم ہوئی اس وقت ایک سو بیس میمبران جماعت یہاں پر مقیم ہے جماعت ادھر چار ہی سنے تقسیم ہے جو کی مینہاوزن، ہینبورگ، چلہاوزن اور زیلنگ شٹٹ کے نام رکھتے ہیں اس مسجد کی تقریب کا منصوبہ تقریباً دو سار کبر میرے صاحبہ سے باتچیت کے بعد شروع کیایا ان سے بات کرنے کے بعد ہم نے ایک سوال جواب کی محفیل منقض کی جس کے ذریعے مقامی شہریوں کے شکوک و شعبات دور کیے گئے ایلنگ شترت کو تقریباً در اپنی محفیل کی محفیل محفیل جو نمال بھی کسی رو کے دور محمد نیام بھلا محمد نیام بھلا محمد نیام رڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اس دورے کی تیسری مسجد ہے جس کا اختلاح ہو رہا ہے تیسری ہے نا چوتھی چوتھی الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ جرمنی نے جو اپنے مساجد کا وعدہ کیا ہوا تھا وہ جس سرسے کا وعدہ تھا اس میں تو پورا نہیں کر سکی لیکن بعد میں جو میرے سے کمیٹمنٹ تھی جو میرے سے وعدہ کیا تھا اس کو اپنی کوشش سے پورا کر رہی ہے مساجد چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی